کوئی ہم سے پوچھے کہ رمضان کیسا ہے وہ رس رہی ابنے مات رمضان غیر سا ہے جانا چار بجے سے ہماری نشریات ملاحظہ کرتے ہیں سب سے پہلے وہ تمام پاکستانی جو اس وقت بڑے گلی محلوں میں بڑے شہروں میں چھوٹے گاؤں دہاتوں میں گلی کچوں میں ہمیں دیکھ رہے ہیں تمام ہی لوگوں کو رابعہ انم کی جانب سے اسلام علیکم ورحمت اللہ اس کے علاوہ تمام اوورسیز پاکستانی جو دنیا کے کسی بھی حصے میں ہماری یہ ٹرانسوشن ملاحظہ کر رہے ہیں آپ پھر یوٹیوب کے ذریعے ہماری سیگمنٹ دیکھ رہے ہیں آپ تمام لوگوں کو اسلام علیکم ورحمت اللہ امید ہے اور یقین ہے اور دعا بھی کہ کل کی رات آپ نے خوب عبادت کی ہوگی وہ تمام دعائیں جائز مرادیں اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر مانگی ہوں گی جو آپ اپنی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور سب سے بہترین دعا وہ ہوتی ہے کہ جس میں اللہ تعالی کی مرضی مانگی جائے یعنی وہ ہو آپ کی زندگی میں جو آپ کے حق میں بہتر ہے یہ دعا مانگنے کے لیے توقل کا ہونا بہت ضروری ہے اور توقل یہی ہے کہ آپ کو اس بات کا یقین بھروسہ اور ایمان ہو کہ اللہ تعالی نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو دینا ہے وہ سب سے بہتر ہے جو اللہ تعالی کی مرضی ہے وہ سب سے بہترین ہے اور جو اللہ تعالی کا آپ کے حق میں فیصلہ ہے اس فیصلے سے بہتر کوئی فیصلہ ہمارا انسانی دماغ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا ناظرین اکرام ستائیس رمضان المبارک کی بلکہ اس پورے ہی عشرے کی ان تمام دس دنوں کی اور پھر ان دس دنوں کے اندر تاق راتوں کی سب سے زیادہ اہمیت ہے اور پھر لیلت القدر جو پوشیدہ ہے ان تمام تاق راتوں میں اور ہمیں اسے تلاش کرنے کا کہا بھی گیا اور اس تلاش کرنے میں یہ خوبصورتی بھی ہے کہ میں میری بہنیں بہت سارے بھائی اور خاص طور پر وہ جو اعتقاف میں بیٹھتے ہیں وہ نشانیاں ڈھونٹے ہیں عبادتیں کرتے ہیں پوری رات جاکتے ہیں کہ وہ کون سی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے وہ کون سی رات ہے جب حضرت جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے پورے گروہ کے ساتھ زمین پر آئیں گے اور دیکھیں گے کہ ان کا کون سا بندہ کس وقت کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے کیا دعا مانگ رہا ہے یہ وہ رات جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر کہا کہ ایسا ہوگا کہ فرشتیں آئیں گے حضرت جبرائیل کی لیڈرشپ میں آئیں گے اور وہ آ کر دیکھیں گے کہ کون سا بندہ اللہ کے حضور کیا عبادت کر رہا ہے ناظرین کرام ہماری زندگی موت ہمارا ذریعہ معاش کتنا پیسہ زندگی میں آنا ہے کتنا نہیں آنا کیا ہوگا ہماری زندگی میں بہتر اور کیا نہیں یہ سب کچھ اس رات لکھ دیا جاتا ہے اور پھر میں جب سوچتی ہوں کہ یہ رات اور یہ دن ستائیس رمضان کا ہم پاکستانیوں کے لیے تو بہت ہی زیادہ خاص ہے کیونکہ یہ مملکت خداداد ہمیں ملا اسی روز یہ ملک ہماری یہ ماں اس سے ہمیں ملوایا اللہ تعالیٰ نے اسی روز اور میں صرف سوچتی ہوں صرف آپ امیجن کریں کہ اس وقت جب لڑائی تھی جب جنگ تھی آزادی کی جس مشکلات سے سب کانٹیننٹ کے مسلمان گزر رہے تھے جس مسیبت سے گزر رہے تھے اپنی تمام جائدادیں اپنے گھر اپنے مال کو چھوڑ کر صرف اس خوبصورت ملک کے منتظر تھے ایک ایسا ملک جہاں آزادی سے زندگی گزار سکیں نہ صرف مسلمان بلکہ اقلیتیں بھی اور یہ سب محنت یہ سب جد و جہت تھی رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کے مو سے یہ ساری جد و جہت کی جا رہی تھی خالی پیٹ یہ ساری جد و جہت کی جا رہی تھی تو سوچئے کہ وہ قربانیاں جو ہمارے آباؤ اجداد نے دی وہ قربانیاں جو ہمارے بڑوں نے دی نہ صرف اپنے جانوں کی اپنا مال جان اپنے خاندان اپنا گھر اپنا سب کچھ قربان کر دیا کہ ان کی آنے والی نسلیں ایک آزاد ملک میں آنکھ کھول سکیں اور ہم اس آزاد ملک کے ساتھ اس ماں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں آج ہماری یہ ماں جس سے ہم نے بہت قربانیوں سے حاصل کیا آج یہ بیمار ہے آج اس سے زخم لگے ہوا ہیں آج یہ کراہ رہی ہے کیونکہ اس میں کرپشن بھی ہے زخیرہ اندوزی بھی ہے لوگ فراڈز بھی کر رہے ہیں لا قانونیت بھی ہے ہر وہ چیز ہے جو ایک محنت سے قربانیوں سے حاصل کیے ہوئے ملک میں نہیں ہونی چاہیے تھی اس ملک میں نہیں ہونی چاہیے تھی جس کے بڑوں نے اتنی قربانیاں دی لیکن آج یہ ماں بیمار ہے اور اس کے بچے کیا کر رہے ہیں کچھ بچے ہیں جو بیمار ماں کو چھوڑ کر ملک چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں کچھ بچے ہیں جو بیمار ماں کو دیکھ کر نہ اس کی دوائی کا بندوبست کر رہے ہیں اضافہ کر رہے ہیں اور کچھ بچے ایسے ہیں جو سب سے زیادہ اس ماں کو خیال رکھنے کے لیے اس ماں کا نام لے کر سامنے کہتے ہیں کہ جی ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں ہم اس کی اسمبلیوں میں بیٹھیں گے ہم اس کا خیال رکھیں گے وہ عوث لیتے ہیں اور عوث کے بعد بھی اس ماں کو تڑپتا چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتا ہے کہ انہوں نے اس ماں کو ریپریزنٹ کرنا ہے چار پانچ سال اس کے بعد کوئی اور بچے آ جائیں گے اور ایک کے بعد ایک یہی ہوتے آ رہا ہے تو کیا اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرتا ہے کیا اس دھرتی کے ساتھ اس زمین کے ساتھ جس میں اتنی قربانیاں ہیں کیا یہ کرنا چاہیے تو آج ستائیس رمضان کو جہاں ہم ہر دفعہ بہت جوش و خروش کے ساتھ پاکستان ڈے مناتے ہیں آزادی کا دن مناتے ہیں تو آج میں چاہتی ہوں کہ وہ جوش و خروش بچوں کے ساتھ ملی نغویں یہ سب کچھ کریں گے لیکن پہلے آپ خود سے سوال کیجئے اپنے گربان میں جھانکیے کہ کیا آپ اس قدر کے ساتھ اس ملک میں رہ رہے ہیں کیا آپ قدر کر رہے ہیں اس ملک کی جس طرح سے جس قدر سے جس قربانیوں سے جس محبت سے جس عشق کے ساتھ جنگ کر کے لڑ کر اپنا سب کچھ قربان کر کے ہم نے کہا کہ ہم وہ ملک حاصل کریں گے کہ ہمارا بچہ آزاد ہو آپ صرف سوچئے کہ آج اگر ہم ہندوستان میں ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا کچھ ہو رہا ہوتا آج بھی وہاں ویڈیو وائرل ہوتی ہے کہ چوڑی بیچنے والا ایک ہندووں کے علاقے میں گیا اور اس کو مار مار کر لہو لہان کر دیا آج بھی ویڈیو آتی ہے کہ گائے کی قربانی بقر عید پہ کر رہے ہیں تو مسلمانوں کو مار مار کر برا حال کر دیا آج بھی ایک رکشہ ڈرائیور کی بیٹی اسے بچانے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ہندو یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جے شری رام کا نعرہ لگائیں یا ہندوستان زندہ بات کا نعرہ لگائیں اور ان پر ظلم کیا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ موڈی سرکار کے انڈر ہو رہا ہے لیکن ہم کیا کر رہے ہیں ہم وہ ملک جو ہمارے پاس ہے جہاں ہمارا آسانی سے نماز پڑھ سکتے ہیں اپنی عبادتیں کر سکتے ہیں بلکہ اقلیتیں بھی اپنے چرچ جا سکتے ہیں اپنے مندروں میں جا سکتے ہیں سب کو آزادی ہے سب کو سکون ہے ہم نے دہشتگردی کو شکست دی کیونکہ ہم دہشتگرد نہیں ہیں ہم برے نہیں ہیں ہم ظالم نہیں ہیں وہ جو ظالم آئے ہم نے ان سے بھی جنگ لڑی اپنے اور بچے قربان کیے ایک اور آزادی کی جنگ لڑ کر پھر سے ملک کو حاصل کیا پھر سے ملک کو کنٹرول کیا اور آج پھر ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم اس ملک کی قدر نہیں کر رہے آج جب پتہ چلتا ہے کہ ڈالر کے ریٹس اوپر جا رہے ہیں تو ٹرکی جیسے ملک میں جب یہ خبر آتی ہے کہ ڈالر کے ریٹس اوپر جا رہے ہیں اور ٹرکی کی ایکانومی جو ہے وہ نیچے آ رہی ہے تو کیا کیا جاتا ہے وہاں پر کہ ٹرکی کی عوام سڑکوں پر نکرتی ہے اور اپنے ڈالرز کو جلانا شروع کر دیتی ہے کہ ہماری کرنسی محفوظ رہے ہمارا ملک محفوظ رہے ہمارے آج جب پتہ چلتا ہے کہ ڈالر اوپر جا رہا ہے اور ایکانومی نیچے آ رہی ہے تو ہم اپنے سارے جاننے والوں کو فون کر کے کہتے ہیں کہ اگر ڈالر ہے تو ہمیں دے دو تاکہ چند پیسے ہم بھی بنا لیں یہ صرف گناہ نہیں ہے یہ حرام ہے اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ چینی مہنگی ہونے والی ہے اور آپ چینی کا کام کرتے ہیں اور اس کی زخیرہ اندوزی کرتے ہیں تو آپ حرام کام کر رہے ہیں یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ جس میں ہم حلال اور حرام کو بھول گئے صرف منافع کو دیکھ رہے ہیں ہم نے اپنی انڈسٹریز بند کر دی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ گاڑی لیں گے تو کئی لاکھ روپے چند سالوں میں بن جائیں گے تو انڈسٹری چلانے کی کیا ضرورت ہے ہم نے انڈسٹریز بند کر دی لوگوں کے روزگار ختم کر دیئے یہ سوچ کر کہ ہم ایک پلوٹ لے لیتے ہیں اس کی قیمت اتنی بڑھ جائے گی تو یہ نیچے سے لے کر اوپر تک جو نیچے کرپشن کر رہا ہے وہ بھی اور جو اوپر کرپشن کر رہا ہے وہ بھی جو سب سے اوپر ہے اس کی آنکھوں سے اس کی نظر سے ہم اوجھل نہیں ہیں وہ ایسا سی سی ٹی وی کیمرہ تو ہم بینک میں لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ سے اور سڑک پہ لگے ہوئے سی سی ٹی وی کیمرہ سے ڈلتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی جس سے کوئی چیز آپ کا نفس بھی پوشیدہ نہیں ہم نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا ہے اس ملک آج خیال کریں تو ہی اگلے ستائیس رمضان کو شاید ہم اسے سیلیبریٹ کر سکیں گے ایک دوسرے کو مبارک بادے دل کھول کر دے سکیں گے کہ واقعی جس ملک کے لیے کوشش دعا اور امید کہ ہم اگلے سال انشاءاللہ یہ کہہ سکیں